اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پیاری بہنوں اور میری پیاری بھائیو آج میں آپ کی خدمت میں بیس شیبان المعظم کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے گا ہر طرح کی نعمت سے نوازے گا اور ہر طرح کی رحمتوں سے بھی مستفید فرمائے گا بشرت یہ کہ عمل آپ نے یقینیں کامل کے ساتھ پڑنا ہے اور یاد رکھیں رب کریم جب کسی کو عطا کرتا ہے تو بے بہا عطا کرتا ہے اور بغیر کسی غرض کے عطا کرتا ہے حقیقتاً عطا کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے اس لیے جب بھی آپ رب کریم سے مانگیں تو یقین کامل کے ساتھ مانگیں اور اللہ رب العزت پر یقین لکھتے ہوئے مانگیں اور یقین ایسا ہونا چاہیے کہ رب کریم ہمیں بہت جلد عطا کرے گا اور ضرور عطا کرے گا اور دعا اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ ہمارے مانگنے پر رب کریم ہمیں ضرور عطا کرے گا اور بلا کسی غرض کے عطا کرے گا بلا کسی مفاد اور لالچ کے عطا کرے گا رب کریم اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے بشرت یہ کہ بندی یقین کامل کے ساتھ مالک حقیقی کی طرف رجوع کریں اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا بے حساب دولت عطا فرمائے گا اور اسے کبھی کسی کا مختاج نہ ہونے دے گا علمائی کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص فکر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ ان کلمات کی قصرت کرے جن کا آج میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگی ہوں اور اگر آپ چالیس دن تک ان کلمات کی قصرت کریں گے تو انشاءاللہ فکر و فاقے دور ہوں گے اکابرین نے کہا ہے کہ جو شخص نماز فجر کے بعد ان کلمات کو تین سو مرتبہ پڑے گا رب کریم اس پر رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دے گا اور اسے اتنا عطا کرے گا کہ اسے سمیٹا بھی نہ جائے گا تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں ان کلمات کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور الگ الگ مقاصد بھی ہیں ان تمام مقاصد میں کامیابیوں کے لیے اور رزق اور دولت حاصل کرنے کے لیے فکر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے غربت کو ختم کرنے کے لیے اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسے کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں جو لوگ چاہتی ہیں کہ اللہ پاک ان کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش برسائے فکر و فاقہ کو ختم کریں تنگ دستیوں کو ختم کریں تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز زہر ادا کرنے کے بعد یا نماز مغرب اور عشاء کے بعد جب آپ کا دل چاہے جس نماز کے بعد آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ نے دو رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں نوافل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ سورت القوسر پڑھنی ہے جب آپ ان سورتوں کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے رکو سجود جانا ہے تو جب سجدہ کرنا ہے سجدے کی حالت میں آپ نے چالیس مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کا آپ نے ورد کرنا ہے پھر آپ نے دوسری رکعت ادا کرنی ہے اور دوسری رکعت میں بھی جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو آپ نے چالیس مرتبہ یا وہابو یا وہابو کا ورد کرنا ہے اور یاد رکھیں ایک سجدے میں ہی آپ نے چالیس مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا ہے دوسرے سجدے میں آپ نے نہیں پڑھنا بلکہ پہلے سجدے میں ہی آپ نے یا وہابو کا ورد کر لینا ہے جب دو رکعت نوافل ادا کر لیں سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک سو مرتبہ ان کلمات کو ضرور پڑھیں اور پھر اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں کریں انشاءاللہ تنگ دستیاں اور فقرفہ کا ختم ہوگا اس کے علاوہ آج بیس شہبان المعظم کے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا رات بھی آپ کے پاس ہوگی جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں بلکہ شہبان المعظم کے آخری دنوں میں روزانہ آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کا ورد کرنا ہے اول آخر تین دن مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں کریں التجائیں کریں اور یاد رکھیں جو لوگ اپنے گھروں سے فقر و فاقہ اور تنگ دستیوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں وہ چالیس دنوں تک روزانہ دو رکھت نفل پڑھیں اور نوافلوں میں جب سجدہ کریں تو سجدے کی حالت میں یا وہابو کا ورد کریں جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اس کے بعد ایک سو مرتبہ اسی جگہ بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھیں اور چالیس دن تک اس وظیفے کو جاری رکھیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر طرح کی تنگ دستی اور بندشیں ختم ہوں گی نمبر دو پہ میں نے آپ کو جو وظیفہ بتلایا ہے تین سو تیرہ مرتبہ جو آپ نے پڑھنا ہے اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت عطا کرے گا کہ آپ سے سمیٹا بھی نہیں جائے گا اور غربت چند ہی دنوں میں ختم ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا کرز ادا ہو جائے جو لوگ مالی مشکلات میں گھیرے ہوئے ہیں اور ان پر کرز بہت زیادہ ہے کرز میں ڈوب چکے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ کرز فوراں ادا ہو جائے تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے روزانہ نماز تحجد ادا کرنی ہے اور نماز تحجد میں آپ چاہیں تو دو رکت نوافل پڑھ لیں آپ چاہیں تو چار رکت نوافل نماز حاجد کے ادا کر لیں اور جب نوافل پڑھ لیں تو آپ نے اپنے سہن میں کھڑے ہو کر اپنے حال میں کھڑے ہو کر یا جن لوگوں کے برامدے بنے ہیں وہاں برامدوں میں کھڑے ہو کر قبلہ روح موک کر کے تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کا ورد کرنا ہے اول آخر درود پاک پڑیں پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بہت جلد یعنی چند ہی دن کے اندر اندر مالی مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں یہ وظیفہ ہمارے علمائی کرام نے کیا اکابرین نے کیا بزرگان دین نے کیا یہاں تک کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی کیا اور اپنے دل کی مراد پا لی تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں بہت ہی آسان یہ وظیفہ ہے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ دعاوں کی قبولیت کے لیے ضرور پڑیں غنی ہونے کے لیے امیروں کبیر ہونے کے لیے پڑیں تنگ دستیوں کو ختم کروانے کے لیے پڑیں نفع حاصل کرنے کے لیے پڑیں رزق اور دولت کے دروازوں کو کھلوانے کے لیے پڑیں مستجاب الدوات بننے کے لیے پڑیں انشاءاللہ رب کریم آپ کے دل کی مرادوں کو ضرور پورا فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں یہ تھا مختصر سا عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ